ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل سامیہ خان بلوگ میں میں آج آپ کو دلی کی ایک ایسی مارکیٹ کا ٹور وزٹ کرا رہی ہوں جہاں پہ لڑکیوں کی بہت بڑی بھیڑ لگی رہتی ہے کتار لگی رہتی ہے جہاں میں بات کر رہی ہوں دلی کی سروجنی نگر مارکیٹ کی جو کہ دلی کی بہت ہی فیمس مارکیٹوں میں سے ایک ہے یہاں پہ لڑکیوں کے بہت ہی سستہ سستہ سمان ملتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈری ڈریسے اس میں کی اور بھی کلر فول ڈریسز یہاں پر مل رہی ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر میں دیکھیں یہ ایک دم الگ کلر ہے اور یہ بھی سوار پہ کی رینج میں اور کالیٹی کی بات کی جائے تو کالیٹی وائز بھی بہت اچھا ہے ایک بھی کٹ نہیں ہے پوری ڈریس میں اور آپ کو سوار پہ میں سے زیادہ کیا چاہیے اور میں یہاں پہ دکھا سکتے ہیں آپ کو لوور وغیرہ بھی یہاں پہ ہیں یہ بھی دیکھیں سو سوار پہ کی رینج میں بہترین لوور ہے جسے آپ چاہے تو کرتے وغیرہ کی اوپر بھی بہن سکتے ہیں اور اگر ٹی شرٹس وغیرہ کی بہن سکتے ہیں اور یہاں پہ تیس تیس روپے کی بہت اچھے والی ایرنگ سوگرہ بھی مل رہے ہیں پچاس اپ چاس روپے کی رینج میں بہت اچھے ٹوئیز مل رہے ہیں جو آپ بچوں وغیرہ کو گفٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سوار پہ میں یہاں پہ آپ کو یہ ڈس کیار روپے کی رینج میں یہاں پر بہت اچھے جو ہے بہت اچھے چمٹی وغیرہ مل رہے ہیں دیکھیں ایک سے ایک ہے پچاس روپے کا پورا پتہ ہے یہ یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے سی کلیچر وغیرہ مل رہے ہیں اور بریس لیٹ وغیرہ مل رہے ہیں بہت سارا سامان مل رہا ہے بہت اچھا والا کھانے پینے کی سامان کی بات کی جائے تو کھانے پینے کا بھی یہاں پر بہت سامان مل رہا ہے جو کہ آپ کھا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ کا فل ٹائم ہے وہ بہت اچھا سپینڈ ہوگا تو چلی کھانے پینے کی بات بھی میں نے کری لیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو یہاں پر مل رہا ہے بہت اچھی اچھی کیپری ہے یہاں پر سو سو رپے کی رینج میں دیکھیں اچھی کیپری مل رہی ہے جو کہ آپ گھر میں بھی پہن سکتے ہو بہار مارکیٹ جاتے ٹائم بھی پہن سکتے ہو سو رپے کی رینج میں ہے تو آپ اسے آرام سے کمفرٹیبل ہو کے پہن سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو پلازو چاہیے تو سو رپے کی رینج میں آپ پر پلازو لوور بغیرہ بھی مل رہے ہیں اور پینٹ وغیرہ بھی مل رہی ہے سو سو رپے کی رینج میں تو یہ بھی یہاں پر خاصیت ہے اور دیکھیں یہ والا بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سو رپے کی رینج میں نہیں سو سو رپے کی سیل لگی بھی ہے تو دیکھئے اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور کچھ نیاس ایکسپلور کرتے ہیں دیکھتے ہیں آگے اس مارکیٹ میں اور اور کیا کیا ملتا ہے اس کے بعد دیکھیں ایرنگز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پہچاس پچاس رپے کی ایرنگز مل رہے ہیں اس میں بہت زیادہ کلر ہیں ڈیزائن بھی بہت سارے ہیں اور یہ پچاس پچاس رپے کی رینج میں ہےarinب یہ سب پچاس پچاس رپے کی رینج میں ہے ایک سے بڑھ کے ایک ایرنگزral ہیں چلیں ایرنگ وغیرہ تو آپ کو دکھا دیئے ہیں اور بھی مارکیٹ میں الگ الگ ٹائپ کی ایرنگز ملیں گے جو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں کلیچر وغیرہ مل رہے ہیں یہ بیس روپے کا ایک کلیچر ہے یہ تو بیس بیس روپے کی رینج میں ہاں پر کلیچر مل رہے ہیں بہت ہی اچھے والے اور ڈیزائن کی بات کی جائے اور سائز اس کی بات کی جائے چھوٹے بڑے سائز کی سب مل رہے ہیں سو سو روپے کی یہاں پر یہ جنگ جولری والے نیکلیس مل رہے ہیں سو سو روپے کی رینج میں اور یہاں پر بہت ہی اچھے والے جھومکے بھی مل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مٹر مالا ٹائپ کا یہ نیکلیس ہے مٹر ٹائپ کی مطلب گول ٹائپ کی موتی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس سے آپ فروک وغیرہ پر کرتے وغیرہ پر پہن سکتے ہیں بریس لیٹ مل رہے ہیں ہاں پر بہت اچھے والے جنگ جولری کافی اچھی تھی اس کے بعد یہاں پر پرس وغیرہ مل رہے ہیں تو یہ دیکھیں پاکٹ پرس ہیں جس میں آپ تھوڑا بہت سامان رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ آفیس جانے کے لیے بیگ وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو آفیس وغیرہ کے لیے بیگ مل جائے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر جیسے ہم کولیس ٹائم میں جیمیٹری باکس وغیرہ رکھتے ہیں یا پھر جو یا آپ اس میں کاسمیٹک وغیرہ کا سامان بھی رکھ سکتے ہیں کلیکٹ کر کے جیسے ایرنگ وغیرہ لپسٹک وغیرہ اور بھی کاسمیٹک کا سامان اس میں آ جائے گا تو یہ پاکٹ پرس ہیں تھوڑے بڑے والے ہیں اور بھی اچھا ہے اس میں سامان بھی آ جائے گا اس کے بعد اگر آفیس کیلئے آپ کو ٹیفن وغیرہ کیلئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا آپ کے آفٹک رگرہ میں بھی کوئی نہ کوئی سے لاتا ہی ہوگا اور یہ سو سا روپے کی رینج میں یہاں پر مل رہے ہیں ہیں اور کلر کی بات کی جائے تو اس میں کلر بھی بہت سارے ہیں اور یہانہ پر بریس لیٹ مل رہے ہیں دیکھیں یہ بیس بیسو روپے کی رینż میں بہت سارے بریس لیٹ مل رہے ہیں اگر یہ بریس لیٹ آپ کسی اور مارکٹ میں دیکھیں گے تو یہ سو سو روپے کی رینج میں ملتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بریس لیٹ میں دیکھ روپے کی رینج میں مل رہے ہیں تو چلی بریس لیٹ بھی بہت اچھی لگے جو میں نے آپ کو ایکسپلور کر آئے اس کے بعد مارکٹ میں دیکھتے ہوں کیا کیا بہترین والا کلیکشن آیا ہوا ہے تو چلی اب ہم سروجنی میں انٹری کریں گے ابھی ہم جسٹ میٹرو سے نکلے تو ہی میں نے آپ کو سارے چیز دکھائیں اب ہم مارکٹ میں انٹری کریں گے دیکھیں میں نے مارکٹ میں انٹری کر لیے اور یہاں پر بہت ہی اچھی اچھی بریس لیٹ وغیرہ مل رہی ہے اور کنگر وغیرہ مل رہی ہے تو دیکھیں سروجنی میں ایک سے ایک سستہ مل سامان ملتا ہے میں نے آپ کو بہت سارے چیزیں ہاں پہ ایکسپلور کریں یہاں پہ ساری زیادہ تر چیزیں جو ہیں سو سو دو دو سو روپے کی رینج میں ہی ملیں گی اس سے زیادہ پر یہاں پر کوئی سامان نہیں ملتا اگر کوئی آپ کو سامانی سے زیادہ پرائز کا بھی مل رہا ہے تو بھی مطلب قوالیٹی ویس میں تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے قوالیٹی اس کی بہت اچھی برینڈی ٹائپ کی ہو باقی دیکھیں سو سو روپے کی رینج میں یہاں پر بہت اچھے بریس لیٹ مل رہے ہیں بہت اچھے والے بریس لیٹ آئے ہیں اور یہاں پر بہت اچھے والے ان کے پاس میں ایرنگ وغیرہ بھی ہیں اور اگر بات کی جائے کلیچر وغیرہ کی تو کلیچر وغیرہ بھی بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو نمبر آف چوئیس دکھا رہی ہوتا کہ آپ سمجھ سکے کہ یہاں پہ کس کس طریقے کہ جو ہے بریس لیٹ وغیرہ مل رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یقین بہت اچھے والے بہت اچھے والے مل رہے ہیں اور ایرنگ وغیرہ کی بات کی جائے تو ایرنگ کے معاملے میں بھی مارکیٹ کچھ کم نہیں ہے بہت اچھی مارکیٹ ہے یہاں پر یہ ایرنگ سہا تیس روپے کی رینج میں بہت اچھے والے ایرنگ سا آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں یہ دیکھیں تیس تیس روپے کی ایرنگ ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اتتے بڑیے والے ایرنگ ہیں یہ والے تو کافی اچھی لگ رہے ہیں مجھے اس کا ویٹ بھی لائٹ ہے یعنی لائٹ ویٹ کے ہیں تو یہ اور بھی بیسٹ رہیں گے ایسی یہاں پر بہت اچھا کاسمیٹی وغیرہ کے سمال ملتا ہے تو آپ بھی سروزنی میں ضرور وزیٹ کریں اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو پلیز میرا چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو